بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو سٹوڈنٹس ہم نے نئے لیسن سٹارٹ کیا ہے اپنے انیملز ایٹنگ ہیبیٹ اور ان کی تو اس میں ہم نے پچھلے لکچر میں کیا پڑھا تھا کہ ڈیفرنٹ انیملز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف فوڈ کھاتے ہیں تو ان کو نام دیا گیا تھا ہربی ورز، کارنی ورز اور اومنی ورز ٹھیک ہے یعنی یہ ہربی ورز تھا جو پلانٹ کھاتے تھے اور کارنی ورز جو فلیش کھاتے تھے دوسرے انیملز کے اور ایک تھا اومنی ورز جو کی کیا کھاتے ہیں دونوں کھاتے ہیں پلانٹ بھی اور فلیش بھی آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ نیا ٹاپک جتنے بھی لیوینگ بینگ سے لیوینگ بینگ سے ہم سیودھنا پلانٹ کا دیپنٹ دکچہ جانے میں کیونکہ پلانٹ سے ہی وہ کھانا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لیوینگ بینگ سارے فوٹ کے لیے کس پہ دیپنٹ ہے پلانٹ پہ دیپنٹ ہے ٹھیک ہے چاہے انیملز ہو چاہے ہم ہیومن بینگ سو کس پہ دیپنٹ رہتے ہیں پلانٹ پہ کیونکہ زیادہ تر کھانا جو ہے وہ ہمیں پلانٹ سے ہی ملتے ہیں ٹھیک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پلانٹ پہ چاہے ہیں پلانٹ پہ ہی دیپنٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ یہ یقینز پلانٹ چھوڑھ ہاڈ remaining ڈینیں probable پلانٹ یا دور جب کے پلانٹ اٹھ وڈینیں فلج اب پلانٹ الا육ناع سے ہوا دیر پلاچھنا ، لیکن ایک جانور کے اندر پلاچھنا پلانٹ کو ہی کھاتے ہیں دوسری فلش ٹنگ ایمال کو کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہے پلانٹ کو ڈیر کھاتا ہے ڈیر کو لائن کھاتا ہے دس آلٹی میٹ سورس آف آل دی ٹائپ آف فوڈیز پلانٹ آلٹی میٹ آخر کار زن پوکار نتھو بینو پلانٹ سیکھنا دی لائن پولا زن پلانٹ سیکھنا اگر پلانٹ میٹ پننے کا تو دیر پوکار نتھو زندہ لوسی اگر دیر پولا پلانٹ میٹ پننے پلانٹ کو زندہ ملوز اور خو میٹ پنے کھو چی دیر کھاتا ہے پلانٹ سیکھنا چاہے کھو چیزہ کھانین یا کھو پلانٹ زکھانین ٹھیک ہے تو دیریکلی کس پہ دیپنڈ رہتا ہے کھانے کھانے کی لیے دیریکلی یا دیریکلی پلانٹ پہ ہی سارے لیون ٹھینگز ڈیپنڈ رہتے ہیں if you observe carefully a chain of animals is formed which shows that living things are eaten by other organism this chain is called food chain آپ دیکھو اگر نتسٹک بسلتا نہ کرتا تو ایک chain animal کا ایک chain بن جاتا ہے یہ chain ہے ٹھیک ہے یہ ایک chain بنا ہوا ہے ٹھیک یہ chain ہے نا پلی طرح سے chain بنا ہوا ہے یہاں سے پلانٹ سوز ڈیر فیڈ انیمل تو اس chain کو ہم کہتے ہیں food chain food کا ایک chain بن رہا ہے جیسے پلانٹ کو ڈیر کھا رہا ہے ڈیر کو لائن کھا رہا ہے تو اس طرح سے ایک chain بن جاتا ہے کھانے کے لیے living beings کے لیے جس کو ہم کیا کہتے ہیں food chain کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next next topic ہے eating habits of animals یعنی animals کی eating habits ٹھیک ہے کس طرح سے وہ کھانا کھاتے ہیں یعنی کھانا کھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتے ہیں نہ کھانا کھانے کے لیے دانت کی ضرورت ہوتے ہیں کس طرح کے دانت دیئے ہوئے ہیں ان کو کھانے کے حساب سے دیئے گئے ہیں we know that different animals eat different types of food ہمیں پتا ہے different animals جو ہے وہ different قسم کے کھانے کھاتے ہیں they have mouth parts suitable for food they eat ان کے لیے mouth part ہے چیک ہے move ہے جس کے ذریعے وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہی ہمیں پڑھنا ہے کہ eating habits ان کا کیا ہے کھانا کھانے کے لیے کیسے دانت ان کو دیئے گئے ہیں ہر بھی اور کو کیسا دانت ہے کارنیور کے پاس کیسے دانت دیئے ہوئے ہیں اور اومنیور کے پاس کیسے دانت دیئے ہوئے ہیں وہ ہی ہمیں پڑھنا ہے ہر بھی اورس have sharp and broad front teeth ہر بھی اورس کے پاس ہر بھی اورس منس وہ animals جو پلانٹ کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کیا ہے sharp broad front teeth ان کا آگے والے دان جو ہے front منس آگے والے دان شاپ ہے تیسے اور broad broad منس چوڑا ٹھیک ہے دونی سون پھلچان اللو اور تیسے اللو جس کے ذریعے وہ پلانٹ کے پارٹس کو کھاتے ہیں انہیں کھویں پلانٹ سے سٹم پہنچا دے کھویں پلانٹ سے برانچ آنزاد کھویں پلانٹ سے لیوز آنزاد تو اس کے لئے ان کو sharp and broad teeth دیئے ہوئے ہیں we all know that cows, gourd, camels, etc. eat plants کھاتے ہیں یہ سارے جانوار they have sharp front teeth to bite the leaves of the plant تو ان کے لئے gourd کے لئے horse کے لئے cow کے لئے ان کے پاس کیا ہے آگے کھانے کو توڑنے کے لئے front جو داند ہے آگے والا داند جو ہے وہ بلکل شاپ ہے تیز ہے ٹھیک ہے these animals also have strong and flat teeth at the back side of their mouth اور ادھے انیمل سنلا ہربیو اور سنلا گرام سون لوگرامی سون جو کی بہت چوڑے ہیں پھلچند سورا جس کے ذریعے وہ کھانے کو چبا سکے these back teeth help them to chew the food properly ادھے back teeth ہی مدد ہی کہ جو ان کے پیچھے والے داند ہے جو بڑے ہیں چوڑے ہیں وہ کس میں مدد آتے ہیں ان کو chewing میں chew ملک چابانے کے لئے تاکہ کھانے کو اچھے سے چابا سکے have you ever seen a cow اور a buffalo while grazing کبھی انتا تھو میں نا لو بالانگ نیز یا buffalo سوازا تھو میں نا کوئنس گرازنگ بچھے نا گاز کھاتے اب لوگوں دیکھا ہے they swallow their food without chewing eat کوئنس چیوچ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کھانے کو ایسے مو میں لے کے دارے کھو شمیت تانچنلوس چابائے بنا چابائے بغیر شمیت چا تقلے نینا سیدھر میت چا آفٹر سم ٹائم دے برنگ بیک دس انچیویٹ فوٹ تو دیار ماؤت دانچیبا سن او دے زان پوگا شمیت ملدات پر شمیت سے دے دانچیبا سن چیبا لوہ انزوخ سے کھانک ہوں چا ٹھیک ہے اپنے مو میں پھر سے واپس لاتے ہیں انچیویٹ ٹروپرلی وید دیار بیک ٹیت دانچیبا سن یا انزوخ سے کھانک ہوں چا دیکھنے کھوش چک بسل داتے نا یا انزوخ سے دک پا دے وہ چباتے رہتے ہیں دیس اس نونے چیوینگ آف کٹ او دولہ زرچین چیوینگ آف کٹ چیوینگ آف کٹ چین چنیز نہیں سر بنا بالانس آگے سرچو آوز لین چا چیوینگ آف کٹ ٹھیک ہے تو آج ہمیں ہی پہ رکھتے ہیں ایک لیسن پہند گاتے سے لیکچر پہندے سے گارنی ورسی لگا چک ٹائپ سی ٹیت چی دو آج اتنا کافی ہے آپ پھر سے ایک بار ریوائز کرنا ہے اور لرن کرنا ہے